بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت نظر آئے اور اس کے چہرے میں ایسی کشش ہو کہ لوگ متاثر ہوں بعض وقت اللہ کسی کو یہ حسن و نکھار قدرتی طور پر عطا کر دیتا ہے اور بعض وقت تلاوت قرآن یا ذکر سے بھی چہرے میں عجیب کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کو دیکھتے ہی انسان شہدائی بن جاتا ہے بعض لوگ مختلف کیمیکل کری میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے بساوقات چہرہ سفید تو ہو جاتا ہے لیکن چہرے کی نورانیت نہیں ہوتی لیکن ایک ایسی آیت اور ایک ایسا عمل بیش خدمت ہے جس سے انسان کا چہرہ سفیدی کے ساتھ ساتھ پرکشش اور نورانی بھی ہو جاتا ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد جو بھی آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت پیدا ہوا کرے گی عمل بڑا زبردست اور کلام الہی کا موجزہ ہے بس آپ کا یقین اور اتقاد اس کو اور بھی پر اثر کر دے گا عمل کچھ اس طرح ہے کہ روزانہ ارک گلاب پر صبح و صویرے اکیس بار سورہ نور آیت نمبر بینتیس پڑھ کر دم کرنا ہے اور یہ ارک گلاب روزانہ صبح اٹھتے ہی اور رات سوتے وقت چہرے پر لگانا ہے اور یہ عمل اکیس دن تک چاری رکھنا ہے انشاءاللہ چہرہ سفیدی کے ساتھ ساتھ عجیب انداز سے نکھر جائے گا اور ایسی کشش پیدا ہوگی کہ دیکھنے والا کرویدہ ہو جائے گا خود کو خود ہی آئینہ میں دیکھ کر اپنے آپ کو پہچاننے میں مشکل کا شکار ہو جائے گا میں اس کے پڑھنے کی مدد مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو آپ کی نیت پر ہوگا آپ جتنا یقین اور توجہ سے پڑھیں گے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے اتنی جلدی اپنے چہرے کی پریشانیوں سے چھٹکارہ پائیں گے آپ سے انتہائی تاقید سے گزارش ہے کہ اسی طرح آپ اس وظیفے کو ترتیب بار پڑھئے گا دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ